میں آپ کی عنومتی سے نیم پچاس سکن پسٹاو کے ماجیم سے راجستان میڈیکل سرویس سے کارپورسن لیمٹیر دورہ پردیس میں انی راجیوں کی تلنا میں ڈائیلیسیس مچینوں اور آروں کی مہنگی خیرد میں باری پشتہ اچار سے جڑے لوگ اتنے اتنے مرتبون معاملے پر بولنے کی عنومتی پردان آپ سے چاہتا تھا آپ نے مجھے عنومتی اس کے لئے دھنیواز اجیس مدہ آچار سہیتہ کے اندر جب پورورتی سرکار چناؤ کی گوشنہ ہو گئی تھی آچار سہیتہ کے اندر راجستان میڈیکل سرویسے کارپورسن لیمٹیر دورہ ایک سو بیاسی سی 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 دلاز پتالوں میں آروں سی دو دو ڈائیلیسیس مسینوں کو کھلیتے ہیں تو بیڈ ویلیو سترہ پوائنٹ پچیس لاگ روپے رکھی گئی جو کرناٹر گزرات مہاراست سہیت اندر راجیوں کی تلنا میں دو لاگ روپے سے لے کر چھ لاگ روپے تک زیادہ تھی ادھیکس مدہ خاص بات یہ کہ پردان مندی ڈائیلیسی جہوزنہ میں وہی مچین ہے جن کی کمپنی موڈل اور تین سال مینٹینیس والی ہے جنہیں ہمارے پڑو سی راجیوں نے کھریدا ہے لیکن ان کی قیمت سہ سے دس لاگ روپے تک کم تھی ادھیکس مدہ ادھیکاریوں نے آتار سہیتہ میں تدکال علاج دینے کے نام پر یہ کرتوت کر کے کاریادیس بھی دے دیا لیکن دو مہینے میں ایک سو اسی سواشتے سلسطانوں کے استان پر کیول بسی سامدہ ایک سواشتے کے اندر پر پہنچی جانٹ ٹرین رشتہ بھی نہیں اور تالے کے اندر مچین پڑی ادھیکس مدہ اس پورے معاملے کے اندر میں آپ کی طرف اور سرکار کا دیان آکست کروں مانتری جی ہی بیٹھے ہیں پہلا میرا سوال ہے اندر راجیوں کی تلنا میں دس سے پندرہ کروڈ روپے چکا کر مشینوں کی خرید کیوں کی گئی اچانکہ آپ کو کیسے یاد آ گیا کہ آتار سہیتہ لگنے والی ہمیں آوشکتہ ہے ڈائلیسیز مشین کی سیکنڈ ٹینڈر سرٹ کے مطابق بیڈر میں مول نرماتا کو تین سال الگ الگ دس پر سے سپلائی کا انبوہ ہونا جرور تھا لیکن جمعہ داروں نے ایسی سنگل فرم کا چین کیا جو سرٹ کو پورا نہیں کرتی مسین کا اوٹرائیزیسن وینیو فرسٹر کا ہونا چاہیے لیکن جس فرم کا چین کیا کیا ان سے نپرو میڈیکل جاپان کا اوٹرائیزیسن لگا دیا ادیس مہدے میرا نیویدن ہے کہ آپ سواجتہ منتری جی کو اندردہ سیت کریں گمبیر معاملہ ہے جس میں مریضوں کو تدکہ لائے دیں نام پر جو خرید کی بھاری بشتہ چار کی بو آ رہی ہے پورورتی جو کانگریس کی سرکار سواجتہ منتی تھے وہ اس بات کو لے کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو سائن ہی نہیں ہے سگنیچر نہیں فائل کے اندر جبکہ میرے پاس وہ کاغج ہے اس فائل پر سگنیچر ان کے اور ایک منٹ انہوں نے آنن فان کے اندر یہ معاملہ دیا میری مانگے کہ تمام معاملے کو برشتہ چار نیویدک بیورو سے آپ جانچ کرائیں کیونکہ آپ نے پہلے چناؤں سے پہلے کہا تھا کہ جہاں بھی برشتہ چار پکڑ میں آئے گا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ادھیکس موزے میرا نیویدن ہے کس کے اندر کچھ افسر آر ایم ایسی کی ایم ڈی آپ گیتر مکیر سچیو اور جو منتری تھے ادھیکس موزے میں اتنا چاہوں گا منتری جی کہ وہاں تو یہ کی بات تھی کوئی جاتا تھا کہتے کمل سے ملو کمل سے ملو بھاری برشتہ چار راتستان کے اندر وہاں تو ہم سب پریسانتے پیڑی ملو بھاری برشتہ چار رو بھار سامنے دکھرہ ہے کلوڑوں روپے کا پریسٹہ چار اس ماملے کو آپ اسی بی کو دلوائیں میرا نیویدن ہے ادھیکس موزے کیسے ماملے میں سرکار سے جواب دلائیں منتری جی منتری جی میرا آگ رہے ادھیکس موزے آپ فرمائیں منتری جی کو جواب دے سب گمبیر ماملہ آپ ماملہ اتنا گمبیر ہے کہ پروڑ ماملہ سب پروڑ ہے یہ معاملہ پروڈ ہے مانیہ دیکھ سمودے مانیہ دیکھ سمودے ہم لیا گیا وہ پہلے ایکس منز کرائیں اس کے بعد میں بات کریں سدس جو نہیں ہے اس کا نام ایکس منز کیے جائے بیٹھئے 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 مانیہ سدس مانیہ دیکھ سمودے کل ہی ایک پرمک جو سماچار پتر میں میں نے بھی پڑھا تھا جو میرے سامنے ہے اور یہ سماچار پتر کا جیسے ہی میں نے پڑھا میں نے چار بجے میٹنگ بلائی سب فائلیں منائی اور یہ جو سماچار پتر ہے سمودے ہی میں نے چلتا ہے سماچار پتروں سے زدن نہیں چلتا ہے آپ کو بولنے کی عنواتی نہیں ہے آپ کو بیٹھئے بیٹھئے کسی عنواتی نہیں ہے سوائے منتری جی کے علاوہ کوئی نہیں بولے گا آپ بیٹھئے بینے ہو جاتا ہے بینہ کوئی کارن کے وہ میرا کوئی اوچیت کارن کے دیکھ رہا آپ بیٹھئے مانے ہیں سنسا جی منتری جی آپ بولیے اس سماچار پتر نے عدیقش موزے ریپورٹ کیا ہے منتری جی کو کہ انہوں نے فائل پر سائن ہی نہیں کیا تھا جبکہ ان کے سمیہ جب ان کی سرکار تھی اور منتری میں نے فائل پر دیکھا منتری جی کے سگنیچرز تھے اب یہ سماچار پتر ان کا انٹرویو ہوا ایکچول میں کیا بات کی یہ میرے کو معلوم نہیں لیکن اس کی پورا ہم جات کریں گے اس پر پورا جو معاملہ آیا یہ یہ جو کانگریس سرکار کا ہے جنہیواز جات کس سے کرا ہو گا سر یہ تو بتاؤ کس سے کرا ہو گا ایسی وی سے کرا ہو ایسی وی سے بتا دیا ایسی وی کو دیں گے اگر جو ایسی وی کو ہاں ٹھیک ہے سدن کی میج پر رکھے جانے والے پترہ دی